سوہزت اللہ والوں کی اللہ حسن ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے سوہزت اللہ والوں کی الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأخبائه وأزواده ودریته وأہل بیته والناس اجمعین وبارک وسلم تسریما كثيرا كثيرا اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه بی لیلت مبارکه انا کنا مندرین فيها اقرب كل امر حكیم امرا من عندنا انا کنا موصلین وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا كانت لیلت نس من شعبان فقوموا لیلها وصوموا يومها فان الله ينزل بیها بغروب الشمس الى سماء الدنيا ویقول الا من مستغفد فاقر له الا نسترزق فاقره الا مغدنا فاقره الا کده الا کده حتی یکنو علقه او کما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظیم وصدق رسولهن نبیل فاقره ونحن على دانتنا من الشاهدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اعلم بِمُرَادِهِ وَدَالِكِ کہ حامل یہ خروف مقتعات میں سے ہیں یعنی ایسے خروف جن کا ترجمہ اللہ رضو العزد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لئے علماء تفسیر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اعلم بِمُرَادِهِ وَدَالِكِ کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جانتا ہے عَدْعَلَّهِ ارشاکت ہماتے ہیں والکتاب المبین قصد ہے واضح کتاب کی یعنی قرآن شریف کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً بِلَا سُوَا قُرْآنِ بَاقُ وَمْنِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً مبارک راتندر نازل فرمایا ہے لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُودِرِينَ فِيهَا يُقْرَقُ قُلْ أَمْدٍ حَكِيمٍ کہ اس رات کے اندر تمام عظیم الشان کاموں کے بابت اہم اہم فیصلے کے جاتے ہیں یہ اس رات کا اور اس صورت کے اندر اس رات کا تذکرہ ہے اس رات سے وہم سی رات مراد ہے بعض علماء تقصر فرماتے ہیں کہ اس رات سے شب براعت مراد ہے لیکن اکثر مبسلین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات سے لیلت القدر مراد ہے اس لئے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ لیلت القدر کے اندر نازل ہوا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں انہا انزلنا ہوا ہے لیلت القدر کہ ہم نے قرآن پاک لیلت القدر کے اندر نازل فرمایا اور سورے دخان کے اندر فرماتے ہیں اور اسی مبارک رات جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا وہ لیلت القدر ہے اسی رات کے اندر اہم اہم فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن بعض احادیث کے اندر یہ بھی والد ہے کہ شب براءت کے اندر یعنی شعبان کی پندر و حیرات کے اندر بھی بہت برے برے بات فیصلے کیے جاتے ہیں تو علماء تقصیر ان دونوں اقوال کے اندر اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ لیلت القدر کے اندر ان تمام باتوں کو لکھ کر جمع کر دیا جاتا ہے اور شب براءت کے اندر براءت کے اندر پندر و حیر شعبان کی رات کے اندر فرسطوں کے حوالے وہ فیصلیسٹ کر دی جاتی ہے اس طریقے سے دونوں باتیں دماغ ہو جاتی ہیں تو وہ ہر حال یہ پندر و حیر شعبان کی جو رات ہے یہ رات بھی بری فضیلت والی رات ہے گدستہ دعا کو معایشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معایشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدر پر تشریف لائے اور اپنے معمولات کو پڑا کرنے کے بعد حضر معمول بستر پر آرام فرما ہو گئی لیکن معایشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھی رات کو بستر پر دیکھا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے تو میں آپ کو کلاش کرنے کے لئے خدرو کرنے گئی تو میں نے وہاں پر بھی آپ کو نہیں پایا تو میں آپ کو کلاش کرتے کرتے جنت البقی کرنے پہنچی تو میں کیا دیتی ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گر گرا کر روڑ روڑر اپنی امت کے لئے دعائی مانگ رہے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی اے اللہ میری امت کی مقفیت فرماؤں میری امت کو معاف فرماؤں معایشہ فرماتی ہے میں ایک سائٹ پر پھری ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے پارک ہوئے میں نے عمر نظر پر فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے آج شابان کی پندر بھی رات ہے یعنی شب براعت ہے شب براعت کا معنی ہی ہوتا ہے نجات کی رات چھتکاری کی رات اور اس رات کیندر اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہوتے ہیں پھر آگے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معایشہ سے اس رات کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں کیا تو جانتی ہے اس رات چندر کیا ہوتا ہے معایشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حرض کرتی ہے ما بیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا جی کے اس مبارک گرات چندر کیا کام ہوتے ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ایوکتا بکل مولود بنی آدم فیہا جہی سنہ فیہا جہی سرات میں یعنی شب براعت میں پورے سامن جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تمام کے نام لکھے جاتے ہیں وفیہا ایوکتا بکل مولود بنی آدم فیہا جہی سنہ اور اسی رات تندر پورے سامن جتنے لوگ انتقال کرنے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں وفیہا درخوا اعمال ہون اور اسی رات میں اللہ کے سامنے تمہارے اعمال پیش کرتے ہیں وَتُمْزَلُوا اَرُزَاقُهُمْ اور اسی رات میں تمہاری روزیاں تمہارے مقدر میں جو لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ خرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اسی لئے اس رات کو باعث روائے پر فیصلے کی رات کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات پر فیصلے فرماتے ہیں سر سے پہلے جو فرمایا فیہا ایوکتا بکل مولود بنی آدم ومیہا دیس سنہ کہ پورے سامن جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تمام کے بدتمام کے نام لکر ان کے فہنش کی تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اس سار میں اتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں خلا کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے خلا کے گھر بچہ پیدا ہونے والی ہے یہ رات اولاد کے پیدائیس کے فیصلے کی رات ہے ہمارے معاشرے کھندر ہمارے استعمال کھندر بچارے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد کی دولت کے لیے بے قرار رہتے ہیں بچین رہتے ہیں شاری کے بعد کئی کئی سار گزر گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے مارے مارے بھی رہے ہیں ایسے لوگوں کو ان اوقات کو غریب سمجھنا چاہیے ایسے مبارک راتوں کو غریب سمجھ کر اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے اللہ سے گر گرا کر مانگنا چاہیے کہ باری تعالیٰ توی سرار کھندر بچوں کی پیدا ہش کے فیصلے فرماتا ہے اے موراِ خریم تو ہمیں بھی نیت شارع اولاد نسیب فرمارے ہمیں بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرمارے اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگے اللہ کی ذات سے یقین ہے اللہ رب العزت اس رات کی برگت سے اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمارے گا دوسری چیز ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عمیر فیہا ایوکبا قلوہارتن بني آدم فیہا دیس سرہ اسی رات کندر پوری سامنے جنہوں کے لوگ انتقال کرنے والے ہیں وفات پانے والے ہیں تمام لوگوں کی فہدیس کے تیار کر کے ان کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس سال میں اتنے لوگ انتقال کرنے والے ہیں اس سال میں اتنے لوگ وفات پانے والے ہیں ہو سکتا ہے اس فہدیس کے اندر ہمارا بھی نام شامل کر دیا جائے لیکن آج کا مسلمان آج کا مسلمان زندگی جینے کے اندر ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اپنی موت کو بھون جاتا ہے کہ یہ رات آج کر ہمیں یاد دیاتی ہے کہ گجستہ شابان کو گجستہ رمجان کو پچھلے مہینوں میں ہمارے ساتھ چکرے لوگ ہیں لیکن آج وہ اللہ کی رحمت پہنکے ہیں ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے ہیں دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنے دنیا میں آنے کی تاریخ کو بتا سکتا ہے دنیا میں پیدا اس کے وقت کو بتا سکتا ہے لیکن دنیا سے جانے کا کوئی آدمی وقت نہیں بتا سکتا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جوان کو بھی موت آتی ہے گوھر کو بھی موت آتی ہے لیکن آج کا انسان دنیا کی گفلت کے لڑ اپنے وقت کو گزارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے ابھی تو جوانی ہے برہبہ آئے گا ابھی تو چھوٹی عمر ہے بری عمر آئے گی اس کے بعد مہت آئے گی میرے بھائیو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے جوانوں کو رکھا ہے کہ جل کل جو بری طاقت کے ساتھ زمین پر چھتے تھے آج من و من مٹھی کے نیچے نبی ہوئے ہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج جو کل ہماری باری ہے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے آخر کے لئے کیا تیاری کی ہے مرنے کے بعد ہی تو ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی ہے ہم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے ان راتو کلر ہماری موت کے فیصلے پکڑ دیا جاتے ہیں ہم اللہ سے ان راتو کلر خاص طور پر دعائیں مانگے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندگی عطا فرمائے ایمان و آمان کے ساتھ زندہ رکھنا جب ہماری موت کا وقت آئے خاتمہ میں خیر نصیب فرمانا ایمان والی موت نصیب فرمانا کلمے والی موت نصیب فرمانا ایسی پاکیزم موت کا فرمانا کہ ایک طرف ہماری سبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور دوسری طرف ہماری روح پرواز کر رہی ہو ایسی پاکیزم موت کا فرمانا تو اللہ سے ہم دعائیں مانگے دوسری چیز اس رات کندر اللہ کے سامنے ہمارے عمال پیش ہوتے ہیں تو ہم زیادہ سی زیادہ اچھے عمال کرنے والے بنے نیت عمال کرنے والے بنے اور چوتھی چیز وَتُنْزَلُ أَوْزَاقُهُمْ اور اسی رات کندر تمہارے لئے روحی کے فیصلے کی جاتے ہیں عرض دنیا کرنے انسان چاہیے وہ کتنے بھی کیسا کمانے والا ہو لاکھ کمانے والا بھی مریشان ہیں آٹھ ہزار کمانے والا بھی پریشان ہیں دس ہزار کمانے والا بھی پریشان ہیں ہر آدمی کی زباد پر یہ جملے ہیں کہ روزیوں کے اندر برکت نہیں ہے ہم اللہ سے روزیوں کی برکتیں مانگے کہ اللہ کو ہمیں حلال پشانہ برکت والے روزی عطا فرما تیس سرات کندر بھی روزیوں کے فیصلے ہوتے ہیں ہم اللہ سے گھر گھراتیں مانگے کہ اللہ کو ہمیں حلال پشانہ برکت والے روزی عطا فرما کسی کا مہتاج نہ بنا کسی کا قرصدار نہ بنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں ایسی ہماری حمد اور ہمیں حسنہ کا فرما یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے اسی رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علیت اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اِذَا تَعَلَتْ لَيْلَةُ النِّسْبِ مِن شَعْبَاد فَقُومُ لَيْلَهَا کہ جب شعبان کی پندرہ بھی رات ہو یعنی سب براعت ہو فَقُومُ لَيْلَهَا رات کے پیام کرو پیام سے کامت تب اللہ کی عبادت کرو جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے والے عمال کرنے کی فکر کرے وَسُومُ يَوْمَهَا اور دن تندر روزر کے پندرہ بھی شعبان جو اس مرتبہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن ہے تو ہم پندرہ بھی شعبان کا روزر رکھنے کے احتمال کرے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ بِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَائِ الدُّنْيَا اس دے کے جیسے ہی پندرہ بھی شعبان کی رات شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمانِ دُنْيَا پر نزول فرماتے ہیں وَيَقُونُ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں عَلَىٰ مِسْتَوْفِرِنِ فَأَغْفِرَ لَهُو ہے کوئی مغفر کا چاہنے والا ہے کوئی مغفی کا مانگنے والا فَأَغْفِرَ لَهُو کہ میں اس کو مغفر مروں عَلَىٰ مُسْتَرْزِقُمْ فَأَرْزُقَهُو ہے کوئی روزی کا چاہنے والا تو مجھ سے روزی مانگے مجھ کو خلال پشانہ برکت والی روزی عطا کروں عَلَىٰ مُوتَرَنْ فَأَغْفِيَهُو ہے کوئی پریشان حال اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھے آج ہمارا حال یہ ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے مسائد کو رکھتے ہیں رب کا دروازہ ہمارے لئے حروق کھلا لہتا ہے اللہ کی سامنے دو رکعت نماز کر کر اللہ سے مانگو اللہ برا نماز دیوانا ہے کرنا اعلان کرتا ہے عَلَىٰ مُوتَرَنْ ہے کوئی پریشان حال تو میرے سامنے اپنے پریشانی کو رکھتے فَأَغْفِيَهُو اور میں اس کی پریشانی کو نور کرو عَلَىٰ خَدَىٰ حَتَّىٰ يَطْعُ الْفَدْ یہاں تک پورے فر ہو جاتی ہے اللہ رب العزے کی طرف اعلانات کی بارش ہوتی رہتی ہے مانگو ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا اللہ ہمیں لنکار لنکار سے کہتا ہے کہ مانگو مانگ کر دیکھو میں تمہاری خاضروں کو پورا نہ کرو تو مجھے کہنا اس کے بعد جب ہم نہ مانگے یہ ہماری محرومی ہے اللہ کو ہمیں عطا کرنے کے لیے اب انہیں رقمت کے دروازے کھنے ہوئے ہیں ہمیں ایسی مبارک راتوں کی قدر کرنی چاہیے لیکن ایسی مبارک راتوں ہونے کے باوضور جس میں ہر قصو ناکس کی مقفلت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ خدروں کو معمول معمول بہانوں پر معاق فرما دیتا ہے اس کے بعد جو چند دنہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اصلاح کی رقمت رکی ہوئی رہتی ہے ایک سن سے پہلا دوسرا شراب پینے والا تیسرا مبارک رمانی کرنے والا تو تھا کا عقا کا تعلق کرنے والا پاسوا چگر کھری کرنے والا ستھا زیرہ کرنے والا ساتھوا ناک قتل کرنے والا آتوا کینا رکھنے والا اس کے علاوہ بھی ماز دنہ ہے جس کی وجہ سے ایسی مقفلت والی رات کرنے ان کی مقفلت رہی فرماتے تک کہا ہمیشہ کے لیے ان کی مقفلت رہی ہو سچی ہمارا اسلام ہمارا مذہب اور ہماری شریعت بری آسان ہے اللہ اپنے بندوں سے بری محبت کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں بندے سے کوئی گناہ ہو گیا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ نے آپ کے بلو ہونے سے پہلے اس کو موقع لیا ہے کہ سچی فقی توہ کر لے میں تیرے گناہ کو مار کر پاروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْمِنْ لَقْسَهُ ثُمَّ يَسْتَوْفِدِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ تو آدمی اپنے ذات پر اپنے نقف پر گناہ کر کے بات عمل نہ کر کے ظلم کرتا ہے ثُمَّ يَسْتَوْفِدِ اللَّهِ فِي اللَّهَ سَيَقْدِ غُنَاهُ بِمَا بِمَانْتَا ہے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یقیداً برا بخصنے والا پر قائدہ استغفر ربکم اِنَّهُ كَانَهُ فَعَا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نمان کر دیکھو اللہ کی رحمت کیسی متوجہ ہوتی ہے میرے آقاں نے فرمایا اَتَّعِبُ مِنَ الزَّمِّ کَمَلَّا اَتَّمْبَلَا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ یقین نہیں یہ اللہ کی کتنی باری رحمت ہے کہ اللہ کے بندوں کے لئے رحمت کا درواز اپنے دیئے کہ ہم کی سرات کے اندر ست سی فقی توبہ کریں اللہ تعالیٰ فرما دے یا ایوہ الذین آمنو تو ہو دلاللہ کی توبتاً نسوحا ست سی فقی توبہ کرلو عَسَا عَبُّكُم اَيُّ کَفِّرَا عَنْكُم اللہ تعالیٰ تمہارے جناہوں کی معافی فرما دے گا وَعَبُّكُم اور تمہارے گناہوں کی بخشیش فرما دے گا تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھائے دو گھرم گھرم آج سے بہا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے باری تعالیٰ آج تک تو مجھ سے بہت گناہ ہوگی میں سچی توبہ کرتا ہوں کب تک کہ میں گفرک والی زدگی گزارتا رہوں گا اے باری تعالیٰ معاف کر دے آج کے بعد تیرے حکموں کے خلاف زدگی گزاروں گا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف زدگی گزاروں گا اللہ سے مانگے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اس کے بعد اللہ اپنے حقوق کو مار کرما لے گا لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں جب تک ہم بندوں سے معاف نہیں کروائیں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں ہی کریں گے تاکہ کسی بندے کا ہم پر حق ہے ہم اس کے حق کو آدھا کریں کسی کے ساتھ ہمارا کا تعلق ہے ہم صلح کر لے ہم اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ضرور کر لے اللہ تعالیٰ ہم کو اس رات کی بردست سے نواز دے گا ہمیں مغفرد کا پروان عطا فرمالے گا کہ یہ مبارک رات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پرنے کی تو بھی عطا کمائے سوال یہ بتا ہے کسی مبارک رات ہے اس رات کو کس طریقے سے جزار نہ چاہیے ہمیں احادیث کا مطالہ کرنے سے تین باتوں کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب براعت میں قبرستان جانا ثابت ہے لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کندر شب براعت میں قبرستان جانا صرف ایک مطبہ ثابت ہے لہذا تمام لوگوں کے لیے بھی ایک مطبہ جانا سنت ہے لیکن اس کے بعد جب بھی زندگی کندر شب براعت آئے قبرستان جانا چاہے جا سکتا ہے بات آرمگی کندر لکھا ہے کہ قبرستان جانا شب براعت اگر کوئی آدمی جانا چاہے جا سکتا ہے مستاب ہے لیکن اس کو واجب اور ضروری سمجھنا نہیں چاہے ہماری ہر یہ ہوتا ہے بعض لوگ اس کو ضروری ہی سمجھ رہتے ہیں تو یہ ضروری اور لازم سمجھ نہیں چاہے جانا چاہے جا سکتے ہیں دوسرا عمل جو ہے وہ رات کو عبادت کرنے کا ہے اس بارے میں بھی ہم کو ناہیہ نظر آتی ہے بعض لوگ سمجھتے جاگنے کی رات ہے تو پوری رات جاگنا ضروری ہے چاہے ادھر ادھر کی بات کرنے جاگو تیار رکھنا چاہیے یہ رات عبادت کے لیے ہے جتی ہم عبادت کر سکتے جاگے ہم کو نیم کا ونبا آ جاتا ہے ادھر ادھر کی بات کرنے نبلے کے بجائے موضوع کر کر سو جائے تحجی کندر کھرے بجائے اللہ کی بات تیم سال اس سے پوری رات کا سوار ملے گا اور تیسرا عمل روزہ رکھنا ہے اس مطبع تیر کے دن یعنی سو موار کے پندر حشابان ہیں اس کا روزہ رکھتے بھی کوئی کوشش کرنی تا ہے اسی طریقے سے ہماری عادت کھولی تا ہے کہ ایام بیس کے دو روزے ہیں تیرہ چہولہ پندرہ ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھنا یعنی سلطہ اللہ حالی یو سلطہ کی سلطہ ہے اس لئے انسان کی صحت تنویرس کی اچھی باقی رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنی کی توفیق عطاب بنائے اس قلاعہ بار دنوں کی دنوں کے نر یہ غلط اقیقی ہوتا ہے خاص طور ہمارے مستورات کرنے کے دن شبی برات ہوتی ہے تو ہمارے مرحومی جو اللہ کی رحمت پہ ہوتے ہیں ان کی گون یں ہمارے دنوں کے کھل دیتا ہے کہ شعبان کے لئے اچھا اچھے کھانے بناتے ہیں یہ صحیح بات نہیں بلکہ اگر کوئی آدمی کھوری سی بھی عقل رکھتا ہے وہ اچھی طریقے سمجھ سکتا ہے کہ روحوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہے ان کو ارسال سواب کی ضرورت ہوگی ہے تو ہم اپنے مرحومین کو بھی نہ بھولے زیادہ سی زیادہ سواب کرے لیکن سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے کہ اگر ہم سنت کے مطابق کام کریں گے ہم اس کا سواب دلے گا اکھر میں دعا دیں اللہ تبار و تعالی ہم تمام سنیز زیادہ مطابق آمین 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 دعوان آمین 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 آمین